مہنگائی کے سنامی نے عوام کا جینہ مشکل کر دیا حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش روپہ اضافہ واپس لے آپوزیشن نیڈر میاں شہباز شریف کا مطالبہ عوام نے بھی پیٹرولی مسنوات کے نرخ میں اضافہ مسترد کر دیا حکومتی پالیسی پر مایوسی کا اظہار حکومت نے آج سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل چھ روپے لیٹر لائیڈ سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل میں تین روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات وواد چوہدری کہتے ہیں حکومت سمجھتی ہے کہ ملک کو فوجی عدالتوں کی اب بھی ضرورت ہے اس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے سیاسی جماعتیں متفق نہ ہوئیں تو فوجی عدالتوں کی مدت میں توسی نہیں کی جائے گی برطانوی نشیاتی ادارے کو انٹرویو مسلمی قنون کے رہنمہ خوجہ محمد عاصف آج نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہوں گے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں انہیں قومی احتساب بیوروں نے طلب کر رکھا ہے سن بھر میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز دفعہ 144 کے تحت امتحانی مراکس کے اطراف فوٹو سٹیٹ کی دکانیں دورانے امتحان بند رہیں گی کراچی کے علاقوں ڈیفنس اور گلچن اقبال کے چند سکولز میں سی سی ٹی وی کیمرے نصد کیے گئے ہیں چیرمن کراچی میٹرک بورڈ کا امتحانی مراکس کا دورہ کہا چیف سیکریٹری نے سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی تھی کسی سکول کے باہر سیکیورٹی نظر نہیں آئی ٹوبا ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرہ میں پنجاب اسمبلی کے رکن بلال ازغر وڑائچ کے گھر پر فائرنگ ایم پی ایک کا قریبی دوست جان بحق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اظہار افسوس حملہ آوروں کو جلد گرفتار کر کے خانونی کاروائی عمل میں لانے کی ہدا ہے پولیس نے بھکر میں بس حادثے میں نامزد بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ڈی پیو نے بتایا کہ دیگر ملزمان بھی جلد گرفتار کر لیے جائیں گے حادثے میں چھے طالبات اور رکشار ڈرائیور جام بحق ہو گئے تھے سرکاری اداروں میں نوکریاں دی جائیں کانٹریکٹ ملازمین مستقل کیے جائیں لاہور میں بسارت سے محروم افراد اپنے مطالبات کے حق میں ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے پریس کلپ کے سامنے احتجاج سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے اسمبلی رول 143 چیلنج کر دیا پری بجٹ سیشن بلانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی پھر دوست شمیم نقوی کہتے ہیں امان میں اپوزیشن کی بات نہیں سنی جا رہی حواس باقتہ سپیکر اور وزیراعلا سندھ رول 143 بھول گئے خوف زدہ ہیں کہ پاپا اور پھپی پکڑے جائیں گے موسیقی